اسلام علیکم دسی کچن پاکستانی ویورز کیا حال آپ سب کا الحمدللہ سے میں ٹھیک ہوں اور اللہ کے فضل و کرم سے امید کرتا ہوں آپ بھی ٹھیک ہوں گے تو آج ہم بنانے جا رہے ہیں چکن لوڈڈ فرنچ فرائز تو یہ کیسے بنتے ہیں آج ہم آپ کو اس ویڈیو میں بتائیں گے تو جو لوگ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو وہ پلیس سبسکرائب کر لیجئے اور ساتھ میں بیل آئیکن کے بٹن کو دوبانہ مت بھولیے گا تو چلیے اسے کے ساتھ ہم ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں پھر تو سب سے پہلے ہم لے لیں گے ایک پاؤ چکن اور اس میں ایڈ کر لیں گے دو چمچ دہی اور اس کے بعد ہم ڈال لیں گے آدھی چمچ سکھا ہوا دنیا اور اس کے بعد ہم ڈال لیں گے آدھی چمچ لال مرچ آدھی چمچ کالی مرچ اور آدھی چمچ پیسا ہوا زیرہ اور آدھی چمچ نمک اور تین چمچ آئیل کے ڈال لیں گے ہم اس کو اور اس کو پھر بعد میں ہم اچھے سے مکس کر لیں گے اب ہم اس میں ایڈ کر لیں گے ادھر گلہسن کا پاؤڈر آدھی چمچ اور اس کو اچھے سے ہم مکس کر لیں گے مکس کرنے کے بعد ہم اس کو الگ سے سیپریٹ رکھ دیں گے میرینیٹ ہونے کے لیے تو فرائز کے لیے ہم لے لیں گے ایک کپ میتا دو چمچ کون فلور اور ایک ایک چمچ ہم لے لیں گے نمک پیساوت زیرہ لارمی دردری میچ سکا ہوا دنیا اور آدھی چمچ اجوائن پھر اس کے بعد ہرا پیاز ہری میرچیں شملہ میچ بلیک اولیفز ہرا دھنیا اور اس کے بعد آدھا کلو آلو جو ہم نے کٹ کے دھوکے لگ دیئے تھے اس کے بعد ہم لے لیں گے موزریلا چیز اس بے ضرورت تو سب سے پہلے ہم باول میں ایڈا ڈال لیں گے اور اس کے بعد ڈال لیں گے کون فلور اور اس کے بعد ہم ڈال لیں گے سب مسالے اور اس کو پھر ہم اچھے سے مکس کریں گے اب ہم اس کو آلووں میں ڈال لیں گے اور اس کو اچھے سے مکس کر لیں گے تاکہ اس کا جو مسالہ ہے وہ آلووں میں جذب ہو جائے تو اب ہم پندرہ منٹ کے لیے فرائز کو سیپریٹر لیں گے اور تب تک ہم چکن کو پکا لیتے ہیں موسیقی تو الحمدلللہ سے ویورز ہمارے جو چکن ہے وہ ریڈی ہو چکے اب ہم فرائز کو فرائے کر لیں گے آئل میں تو ویورز یہاں پہ جو ہمارا آئل ہے وہ گرم ہو چکے اب ہم اس میں آلو ڈال لیں گے اور اس کو فرائے کریں گے موسیقی تو ہمارے جو فرائز ہیں وہ تیار ہو چکے اب ہم اسے باہر نکال لیں گے تو ہم پھر سے ڈالیں گے فرائز آئل میں تو یہ جو فرائز ہیں ویورز اس پر ہم نے پانی کا چھٹا لگایا ہے اس میں جو مسالہ ہے وہ فرائز کے ساتھ چپک چکا ہے اور اسی کی وجہ سے یہ بہت زیادہ سپائسی بنے ہیں تو اب ہم اس کو اچھے سے فرائے کر لیں گے تو دو قسم کے فرائز ہم نے بنائے ہیں ایک سادے ہیں اور ایک ہم نے بہت ہی زیادہ سپائسی بنائے ہیں تو اب ہم اس کی ٹوپنگ کر لیں گے اور باؤل ہم لیں گے اس میں ڈال لیں گے فرائز اور اس کے بعد ہم اس کے اوپر ڈال لیں گے ہرا دھنیا تو اس کے بعد ہم ڈال لیں گے چکن کیمہ اور اس کو ہم ایسے ہی ٹوپنگ کرتے رہیں گے اور ایسی ہم اس میں ایڈ کرتے رہیں گے ہرا دھنیا ہرا پیاز ہری مرچیں اور اس کو سٹیپ بائی سٹیپ ہم ٹوپنگ کرتے رہیں گے فرائز کے ساتھ موسیقی تو اب ہم اس میں ڈال لیں گے کیچپ اور اس کے بعد ہم ڈال لیں گے مایونیز اور اس کے بعد ہم پھر سے ٹوپنگ کریں گے موزریلہ چیز کی اور اس کے بعد ہم ایڈ کریں گے بلیک آلیفز تو اس کو بے کھونے کے لیے ہم پانچ منٹ کے لیے اون میں رکھیں گے تو پیارے ویورز الحمدللہ سے ہمارے جو لوڈڈ چکن فرنچ فرائز ہیں وہ ہو چکے تیار اور بہت ہی مزے کا لذیذ بنا ہے آپ اس کو گھر میں ضرور ٹرائی کیجئے گا اور ہمیں فیڈ بیک ضرور دیجئے گا اور ساتھ میں جو لوگ ہمارے چینل پر نئے ہیں وہ پلیز سبسکرائب کر لیے چیز اور ساتھ میں بیل آئیکن کے بٹن کو دبانا مت بھولیے گا اور میرے پیارے ویورز سے ایک بہت ہی پیاری درخواست ہے کہ میں آپ کو ہر بار ویڈیو میں کہتا ہوں کہ پلیز سپورٹ کریں تو اچھے سے سپورٹ کریں کم سے کم دو تین منٹ کی ویڈیو لازمی دیکھا کریں میں اکثر دیکھتا ہوں کہ دو سو کمنٹس ہوتے ہیں اور ایک سو چالیس ویوز ہوتے ہیں تو یہ تو کوئی بات نہیں ہوئی نا اگر آپ سپورٹ کرتے ہیں تو دل سے کیا کریں نا تو پلیز آپ سب ہمیں ایسے سپورٹ کرتے رہیں پیار کرتے رہیں اور ہم آپ کے لئے ایسے ایسے اچھی ویڈیو بنانے کی کوشش کریں گے اور اللہ پاک آپ سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے آپ کو خوش رکھے سلامت رکھے آمین تو اسی کے ساتھ ہمیں دیجئے اجازت ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں اللہ حافظ